اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک و فارک وہم صل على سیدنا و مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سبینور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین کام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا خلیل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالی کے دوست درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالی کو ابن آدم کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا یعنی قربانی کرنا اور قیامت کے دن وہ زبا کیا ہوا جانور اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے سیدہ علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالی کی حفاظت میں چلا جاتا ہے ناظرین اکرام آج عید الادھا کا مبارک دن ہے اور میں اپنی جانب سے اپنے سکولرز تینوں جو ہیں ان کی جانب سے نائنٹی ٹو کی انتظامیاں اور ہمارے نائنٹی ٹو کے جتے کار قرآن ہیں سب کی جانب سے اہل اسلام کو بالعموم اور بالخصوص اہل پاکستان کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی یہ عید جو آج آپ کے لیے کروڑوں خوشیاں لائے اور سال بھر اگلے برس بھی اللہ تعالی وہ دن لائے کہ آپ اسی طرح اس عید کی خوشیاں منائیں آپ قربانیاں کر رہے ہوں اور اللہ تعالی آپ کو آپ کے آہزہ کو آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے اس دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں تاریخ امم کا اگر ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوموں تمام قوموں نے اپنے اپنے خوشی کے دن جو ہیں وہ مناتی ہیں اور تاریخ باریخ میں مناتی رہی ہیں اور یہ قدیم سے پہلی امتوں میں بھی عید کا تصور جو ہے یہ موجود تھا لیکن ہماری عید تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک بار نے کہا تھا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی تو آج جب میں آرہ تھا رستے میں تو میرے دل میں خیال آیا کہ خاص ہے ترقیب میں خاص ہے عید میں قوم رسول حاشمی ہمارا ایک اپنا انداز ہے جو عید منانے کا سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آپ کی اولاد جو تھی اور بعد میں آنے والے جو تھے مسلمان وہ عید منایا کرتے تھے اس دن جب سیدنا آدم کی توبہ قبول ہی اسی طرح جد الانبیاء سیدنا عبراہیم علیہ السلام پر جب آتش نمرود جو تھی وہ بجھ گئی اور وہ گلستان میں بدل گئی تھی اس دن کو بھی بطور عید سیدنا عبراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد پاک آپ کی سارے امتی جو تھے وہ مناتے تھے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فیرون سے آپ کی قوم کو نجات ملی تھی اس دن کو بطور عید منایا کرتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جب آسمان سے وہ جو تھے کھانے نازل ہوئے مائدہ نازل ہوئی تو اس وقت انہوں نے بھی اس دن کو عید منایا اسی طرح رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ السلام جب ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہلِ یسرب جو تھے وہ دو عیدے منایا کرتے تھے اور ان کی عیدے کیا ہوتی تھی اللہ وہ لاب ہوتا تھا شراب ہوتا تھا ناج گانے ہوتے تھے اور وہ جتنی کباتیں تھی وہ ساری ہوتی تھی لیکن رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ السلام نے آ کے جو کائنات میں انقلاب پیدا کیا تو پہلے تو یسرب مدینہ بنا اور پھر مدینہ بن کے جو مدنیوں نے پھر جس طرح کی عید منائی ہے پھر آسمان کے فرشتے اس پر رشت کرتے تھے آج عید الادہا کے حوالے سے ہمیں عید کیسی منانی چاہیے عید کے دن ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے اور پھر عید کا گوشت جو ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے اس کا کتنا ثواب ہے جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے اس کے بارے میں کیا وعید ہے ان سب باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے تینوں مہمان آپ ان تینوں سے واقف ہیں مفید صابر حسین صاحب کئی کتابوں کے مصنف نوجوان سکولر ان کے ساتھ عدیب ہے شائر ہیں اور سکولر ہے معروف جناب رضا الدین صدیقی صاحب ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر ناصر محمود تینوں کا جی بہت شکریہ آپ تینوں کو عید مبارک آپ کی طرف سے میں نے سب ناظرین سامین کو مبارک بات پیش کر دیا جی عید کا پہلے تصور بتائے نا کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بھی اپنی جانب سے اہل پاکستان اہل اسلام کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر نائنٹی ٹو چینل کے تمام ذمہ داران اور اس کے کارکنان کو بھی جی جی جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ عید کا فلسفہ کیا ہے عید الازحہ کا اور اس کی حقیقت کیا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے عید الازحہ کی حقیقت کو بیان فرمایا سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ آج کے دن جب صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی نبی کریم علی الصلاة والتسلیم کے حکم پر تو ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا اور بڑی معروف حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں کہ ہم جانوروں کو زبا کرتے ہیں اللہ کے راہ میں تو اس کی حکمت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے دن کی حقیقت کو بیان فرمایا قربانی کی حقیقت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ طریقہ کار ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی کسی ریچول کا نام نہیں ہے یا ایک تہوار کا نام نہیں ہے صرف یہ در حقیقت نبی کریم علی الصلاة والتسلیم کے جد عالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اور اس کو دوبارہ سے آدھا کرنا اس کی کانٹینیشن کا نام ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو پورا فرمایا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور آپ نے دس سال ہر سال قربانیاں دیں اور صرف اپنی جانب سے نہیں اب آپ دیکھیں کہ اس امت کی جانب سے بھی میں ابھی ارز کروں گا جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کے آیت کریمہ کے تحت ابھی انٹروں میں اشارہ بھی فرمایا کہ یہ قربانی ہر قوم کے لیے جو ہے وہ کی گئی تھی لازم کی گئی تھی اس کی صورتیں مختلف تھی پھر اللہ تعالی نے اس کا فلسفہ یہ بیان فرمایا کہ یہ قربانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم ان چوپائے جانوروں پر اللہ کے نام کو پکارو اللہ کے نام کا ذکر کرو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی دراصل ذکر الہی کی بھی ایک صورت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن جب جانور پہ چھوڑی پھیرتا ہے تو چھوڑی بعد میں پھیرتا ہے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے پھر اسی طرح فرمایا کہ اس بات کا بھی اظہار ہے اس کے ذریعے سے کہ الہ کم الہ واحد یعنی توحید کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بندہ ملہا وحدہ لا شریک ہے فَلَهُ أَسْلِمُ اور پھر فرمایا کہ جب تم قربانیاں کرو تو اس نیت کے ساتھ کرو کہ تم اسی کے متی و فرما بردار ہو اس خالی کے کائنات کے متی و فرما بردار ہو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جو قربانیاں ان تمام شرائط کو جو ہے پیش نظر رکھ کر کی جائیں گی تو اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ ایسے اجزوں انکساری کرنے والوں کے لئے خوشخبریاں ہیں پھر خوشخبریاں جی قربانی کس انداز سے ہونی چاہیے یہ قربانی جسے خود اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا جی یہ جو آیت ہے مَنْ يُعَظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اس کے پس منظر میں قربانی ہی کا ذکر ہے حج کی قربانی کا ذکر ہے وہاں کہا گیا گویا کہ اس سے بات کو بطور خاص میں نے ذکر اس لئے کیا کہ آج کے دور میں قربانی کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب کلام کیا جاتا ہے جی جی تو جب خود اللہ تبارک و تعالی نے باز دانشور جو ہیں انہوں نے فلسفے گھر لیا کہ اسے شاعر اللہ قرار دیا ہے تو گویا کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کو یاد رکھنا انہیں بیدار کرنا زندہ رکھنا اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں اور یہ امت کے لئے لازم ہے بلکہ یہ فرض ہے جی وہ تو وجوب ہے یا سنت موقع ہے وہ تو استلاحی باتیں ہیں لیکن شاعر اللہ کو زندہ رکھنا امت کے لئے فرض ہے جی شاعر کو زندہ رکھنا امت کے لئے فرض ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو جیسے وہ مجھے آپ کی کتا کلامی ہو رہی ہے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ جو حکم ہے سنت ہے اس کی مسواہ کی تو کیا اس میں یہ جو ہے ٹوٹ پیس بھی شامل ہے فلان چیز بھی شامل ہے منجن بھی شامل ہے علامہ نے کہا نہیں میں مسواہ کی سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں اسی کو سمجھتا ہوں تو جب قربانی اللہ نے فرما دی اللہ کے محبوس صلی اللہ نے فرما دی اس میں ہم اپنی اقل کو استعمال کے لئے یہ پیسے فلان جگہ دے دیں جاستدان کو دے دیں فلان کو دے دیں اسپتال میں دے دیں اقل قربان کنبہ پیشے مصطفیٰ جی اب یہ دیکھئے کہ ہر چیز میں اپنے ایک راز ہیں آج ہمیں تردد ہوتا ہے نا یہ حلال خون ہے اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ یہ حلال خون بہے ہم حلال خون نہیں باتے تو آپ دیکھیں پھر حرام خون ہر طرف بہے رہا ہے ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں حلال خون ہمیں حلال خون نہیں دوگے اس طرح نہیں دوگے جی تو پھر آفات آئیں گی ہم اپنی اقل استعمال کرتے ہوئے اس میں تردد کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں حرام خون بہے رہا ہے پھر اس کی وجہ سے تو اس لیے جو شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں آکامات ہیں بے گناہ بھی کہہ دیں خون بہے رہا ہے جی ہم بلکل بے گناہ خون بہے رہا ہے بے گناہ خون بہے رہا ہے اور وہ خون جسے نہیں بہنا چاہیے وہ بہے رہا ہے اس لیے کہ اس خون کے بہانے میں ہمیں تردد ہے جس کو بہانے کا حکم اللہ نے دیا ہے ہزار آفتیں ٹل جاتی ہیں دیکھیں صدقہ مسئبت کو ٹالتا ہے اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جسے واجب قرار دے دیا گیا بہت اچھے واجب قرار دے دیا گیا تاکہ کم از کم اس میں کسی کو تردد نہ ہو یہ ضرور کرے اور اس کے صدقے سے پھر ستر ہزار آفتیں جو ہیں اور جو نہ دے ذرا اس طرف بھی آ جائے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے جس کو قربانی کا ارادہ نہیں ہے اور اس نے اتمام نہیں کیا قربانی تو عید پڑھنے کے بعد ہی ہے نا جی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں نے وہ کروایا ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی یہ جو اس پہ تفتیش کروای ہے سروے کروایا ہے تو ان پہ میں جزیاں لگا دوں گا جن کو یہ تفیق ہوتی ہے اور وہ اس کا وجود نہیں دیتے قربانی میں ان پہ جزیاں لگا دوں گا اور انہی روایات کی بنا پہ جن لوگوں نے اس کے وجوب کا کال کیا ہے نا جی وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ایک سنت جس کے اوپر تحدید آ جائے نا سرزنش آ جائے کہ اسے نہ کرو گے تو وعید ہے اس لئے اس لئے فقہا نے اس کو واجب تک قرار دیا ہے کیونکہ اس پہ تحدید آئی ہے اور اس پہ وعید آئی ہے اس سرزنش کی گئی گویا اچھا جی قربانی اس کا فلسفہ بھی درہ بیان کر میں اس میں یہ دنیادی طور پر ارز کر دوں کہ قربانی محض جانوار کا ذبہ کرنا نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو دل کے نیت قرار دیا فرمایا اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تھال پہنچتا ہے اللہ کو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے دیکھیں گوشت بھی در رہ گیا خون بھی در رہ گیا بے گیا کھالیں بھی در استعمال ہو گئی انسانیت میں اللہ کو دل کا تقوی پہنچتا ہے یہ دل کا تقوی جانچنا سال کے سال اللہ نے ضروری قرار دیا یہ جانوروں کا ذبہ کرنا جانوروں کا زیار نہیں ہے اس سے جو عالی انسانی قدر جنم لیتی ہے قربانی دینا وہ معاشرے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ قائم رہی نہیں سکتا راہ حق کے لیے قربانی دینا جی اصل سکانہ یہ ہے اور دیکھیں راہ حق کے لیے قربانی تو بڑی قربانی ہے نا اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دینا اپنی بہن کے لیے قربانی دینا اپنے والدین کے لیے قربانی دینا اپنے وقت کی قربانی دینا اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینا قربانی یعنی ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے دوسرے کو دے دینا یہ قربانی ہے اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ اس کے بغیر معاشرے کا کوئی تصور نہیں یہ حیوانوں کا معاشرہ بن جائے گا اگر ہر انسان خود غرض ہو جائے اور اپنی اپنی چیزوں پر قبضے دوسروں کی چیزوں پر قبضے شروع کر دے تو یہ معاشرہ تو بے ہنگم ہو جائے گا اللہ نے یہ قربانی سنت ابراہیم کی شکل میں یہ دے دی فرمایا لوگو اصل قربانی جانوار زبا کرنا نہیں ہے اصل قربانی تو وہ گفتگو ہے باپ بیٹے کی جس کو تم بھول بیٹھے واہ 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 اصل قربانی وہ ہے یہ تو اس کی ایک پریکٹیکل منیفیسٹیشن ہے انا کی بھی قربانی خیشات کی بھی قربانی قربانی کئی چیزوں کی کر رہے ہیں جو کھوری چلا رہے ہیں آپ فرمایا لوگو اولاد کی محبت جان کی محبت مال کی محبت اپنی عزت کی محبت جاہو جلال کی محبت ساری محبتیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ اگر نہیں ہے تو تم نہ انسان ہو نہ مسلمان ہو اچھا مفتی صاحب بڑی اہم مسائل بھی بیچ میں آ جائے یہ جو ایک ہمارے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں وہ قسائی جو ہے وہ لے جاتا ہے اندر مالکوں کے پاس جن کو کلمہ آتا ہوں اللہ ماشاءاللہ ورنہ میں ایسے کو بھی جانتا ہوں جن کو وہ کہتے ہیں مولی صاحب کو بھلاو وہ کیا چھوری پہ پڑھنا ہے وہ چھوری پہ چھو یوں کر دیتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے نہیں بلکل واضح طور پر بسم اللہ اللہ اکبر کے کلمات تیبات کا کہنا بھی ضروری ہے جو زبا کر رہا ہے جی اس وقت اور یہاں تک کہ فقہاں نے یہ بھی لکھائے کہ فرض کریں کہ ابتدان کسی نے چھوری سے زبا کرنے کا آغاز کیا اور درمیان میں جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے تو کساب آ جاتا ہے یا کوئی دوسرا اس کا حیل پر آتا ہے تو اس حیل پر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جہاں سے وہ آغاز کرے گا یعنی درمیان سے وہاں پر بھی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ہے اس کا خیال ہمارے ہاں نہیں رکھا جاتا اور وہ قربانی نہیں ہوگی اور پھر ظاہر بات ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جو ہے وہ قربانی نہیں اچھا پھر ایک اور بات بتا دیں یہی پہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی فلاہ آپ کو بلالو کوئی بزر کو مولی صاحب کو بلالو اور وہ آگئے جی آپ ذرا کھڑے ہو کے وہ پڑھیں تکبیر پڑھیں وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جو شوری مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جلدی کاربی ادرو پھڑ رسی زور نہ تھا جو زابے ہیں یعنی زبا کرنے والا اس کا پڑھنا ضروری ہے اس کا پڑھنا لازم ہے اگر اردگرد کچھ لوگ کھڑے ہیں یا جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ وہ دم کر دیں پھوک دیں یا الگ سے وہ پڑھیں تو وہ ادا نہیں ہوگا اسی طرح قربانی مختی صاحب یہ جو مرغ روز زبا ہوتے ہیں یہ عام جو بکتے ہیں مرغ وہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں وہ صبح چھوری پہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کوئی وہ بھی قسمت والا اس کے بعد وہ کرتے جاتے ہیں اصل میں یہ جو علمیہ ہیں یہ صرف قربانی اسی سے نہیں بیمارگیاں پر جنم لے رہی ہیں بہت ساری مسائل جنم لے رہے ہیں یہ زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر نظر آ رہا کہ ہم پڑھے بغیر جانے بغیر زندگی کے معاملات کر رہے ہیں اب یہ بھی دیکھیں مثال کے طور پر مجھے تھوڑا ایرریلیونٹ ہے لیکن میں لیت فرمائے آپ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں آپ کی یہ عادت کریمہ تھی آپ گشت کیا کرتے تھے معروف ہے آپ بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے منڈیوں میں بھی جایا کرتے تھے اور تاجروں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم تجارت کر رہے ہو کیا تم نے تجارت کے شریع احکام جان لی ہے اگر کوئی کہہ دیتا نہیں تو کہتے کہ پہلے جا کر سیکھو پھر آکے منڈی میں تجارت کرنا بازار میں تجارت کرنا تو آپ یہاں پہ کساب کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی باتوں کو سیکھیں اس میں آپ اور بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ تو بہت ضروری ہے لیکن اور بھی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے تو ہمیں ان مواقعوں گوانی کی بجائے زائے کرنے کی بجائے یعنی قربانی کے اندر یہ بھی ہے کہ دوسری لوگوں کو فراموش نہ کیا جائے آپ دیکھیں کہ جہاں حج کے اندر قربانی سے متعلق تفصیل سے بیان آیا ہے تو رب کائنات نے وہاں پر فرمایا ہے کہ جب تم جانوروں کو زبا کر لو تو خود بھی کھاؤ ان لوگوں کو بھی کھلاو والمعتر جو کنات کرنے والے ہیں جو غرابہ ہیں مساکین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتِ طیبہ کے ذریعے سے یہ مثال ہمیں دی اسوائے حسنہ کے ذریعے سے کہ آپ علیہ السلام جیسا آپ نے پہلے سوال میں یہ فرمایا بھی تھا کہ آپ علیہ السلام جب قربانی دیتے تو دو قربانیاں آپ پیش کیا کرتے تھے اور بقائدہ جب دعا فرماتے تو اس وقت آپ یہ الفاظ ادا کرتے کہ اللہم حاز عنی وعم من لم یدوح من امتی کہ اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے بھی ہے جو قربانی نہیں کر سکتے صدیقی صاحب تکمیرات شروع ہو جانی چاہیے اچھا کہتی ہے کہ جب تکمیرات پڑھ رہے ہیں حدیث کے مطابق تو شجر و حجت تکمیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت جس طرح وہ عمد آنے نہیں کرتے ہم گپے لگاتے ہوئے جاتے اس پہ بھی اتعالی لید کیسے کریں صبح سے دیکھئے نا کہ ایک کیسا ایمان افروز منظر ہے اگر اس کا احتمام ہو جی آپ پروگرام کے بعد ایک اللہ کا نام بلند کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں تو ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے اور جب ہم جاتے ہیں حج کا تلبیہ ہوتا ہے یا حرم شریف میں تو دیکھیں کہ کیسی ایک اجتماعی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ جو حرف ہیں اور پھر الفاظ ہیں ان کے اپنے مانوی اثرات ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی ایک تلبیت ہے خطوہ حج جب پڑھا جا رہا تھا کل جب ہم نے پروگرام کیا ہے نوہ کو تو وہ ایک فضاء اور لاکھوں لوگ اور وہ جو تکبیرات پڑھے ہوتے ہیں ایک انسان کو یاد آتا ہے کہ کیسے فرشتے جب مل کے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوں گے آسمانوں میں تو اس کا کچھ عقص یہاں ظاہر ہوتا ہے اور ان چیزوں کے پھر روحانی اثرات ہوتے ہیں پھر ایک نفسیاتی تربیت ہے اب یہ دیکھیں ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ قرب سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور پھر اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اقبال نے بات کی کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ عرم نہائیت اس کی حسین ابتداء ہے اسماعیل تو ایک پوری تاریخ کے ساتھ انسان وابستہ ہو جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے والد ابراہیم کی سنت ہے یہ دیکھئے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت سامنے آئی کہ جو روایات ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاف کی روایات کو چھپائیں جبکہ ان کو اجاگر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا شعور دیا ہے آج آپ دیکھیں آپ بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں اوہ جی چھڑو جی اللہ رسول لگال کرو اب تو لوگ بعض تضحیق کر رہے ہیں ایسے ہی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں حالانکہ اقبال نے کہا ہے کہ جس قوم کا ماضی درخشندہ نہیں ہے اس کا مستقبل بھی تاریخ ہے ہوئی نہیں سکتا ایرولیس قوم ہوئی نا وہ اچھا جی صدیقی صاحب یہ جو ایک رواج ہے کہ قربانی ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹان کا جو ہوتا ہے ران یہ ران دستی ان کو الگ کر رہے ہیں انڈرکٹ جو ہے اس کو پہلے الگ کر رہے ہیں اور یہ فلاں کے لئے اپنے گھر میں رکھنا ہے اس کو یعزی جو کارپی اس پہ بھی ذرا فرما یہ پھر قرب تو نہ نصیب ہوئے نا قربانی کا مطلب تو ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو نہ یہ کہ بود نصیب ہو تو قربانی کے لئے ہے نا پھر عیسار تو نہ ہوا جی ہاں عیسار عیسار تو نہ ہوا جی سب کچھ دے دیں جی ہاں بالکل اتنا سا رکھے گھر پہ سارا سال جو کھاتے رہے ہیں سارا سال کھاتے ہیں یہ فریج بھرنے والی یہ اسلامی نوایت رہی ہے اس کی روح یہی ہے بہت سے غریب جنہیں سارا سال گوشت کی شکل نظر نہیں آتی ایسے بھی حالات واقعات پیچھاتے ہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہے تو ان تک یہ پہنچ جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے آج اب ابھی ہمیں جشن آزادی ہم مناتے ہیں دیس طرح دیگر تہوار ہیں تو آج میڈیا بڑا نشر کرتا ہے کہ اتنی منی کی سرکولیشن ہوئی ہے اور اتنا ہوا ہے آپ غور کریں تو عید سے زیادہ جو ہے یہ ذر کا باؤ کسی اور موقع پر ہوتا ہی نہیں ہے اور پوری معیشت کو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے ہاں بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا جی تو اللہ تبارکہ گردش میں آتا ہے پیسہ جی ہاں گردش میں آتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک مزدور سے لے کر ایک امیر تک سارے لوگ اس عمل میں شریک ہی جاتے ہیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام ہم بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے ہیں اور درود پاک بھی اور تکبیرات بھی پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ یہ پڑھتے جائیں آج سارا دن آج بھی کل بھی پرسوں بھی یہ تکبیرات کو آپ نے بھولا نہیں ہے جی ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ اکبر آلہی وصحبیہی وفارک وصلح اللہ 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 صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبیہی وفارک وصلح وفارک وہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد بیلکم بیک ناظرین اکرام فیصل ناصر ایک اور اعتبار سے بھی ہمیں شکر گزاری ہونی چاہیے جی جی کل میں دوستوں سے بات کر رہا تھا اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل پہ چوری چلائی چوری چل جاتی حضیبہ اللہ کا حکم ہو جاتا کہ اپنے بیٹوں میں سے جو پیارا ہے اس کی قربانی دو کیا حال ہوتا یہ بھی ایک شکر گزاری ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ مینڈہ آ گیا اور کام چل گیا سبحان اللہ بہت خوبصورت بات ہے اور یہی چیز ذہن میں رکھ کے قربانی کرنی چاہیے جب انسان جانور زبا کرے اور اہد کرے کہ یا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے عمل پر قائم ہوں یہ انسان اللہ سے دل میں وعدہ کرے یہ ہے اصل قربانی اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ تین اسے کرنے میں بہیمانی کرنے لگ جائے انسان اور یہاں پر آکے اپنی وہ طبیعت دکھا دے حالانکہ اجازت ہے مجبور کے لیے یہ ایک شخص ہے اس کی بیٹیاں زیادہ ہیں سب نے گھر میں آنا ہے اور زندگی پورا سال اس نے مٹن نہیں کھایا نہ وہ کھا سکتا ہے وسائل نہیں اب بکرہ لے لیا بچیوں نے بیٹوں نے گھر میں آنا وہ سارا رکھ لے یہ جو اتنے امیر دس بکرے کر کے دس کے دس ہی وہ لالچ کرتے ہیں جن کو اللہ سارا سال دیتا ہے انہیں لالچ نہیں کرنا چاہیے قربانی کا تو پتا تب چلتا ہے جب رشتہ داروں کا حصہ توفہ ان کو دے دیا غریبوں کا حصہ ان کو پہنچا دیا انسان کے دل کا جو ارادہ ہے اس کی اصل جانچ اور پرک یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پھر اپنے عصے میں سے دیونا شروع کرے حتیٰ کہ اگر کوئی مانگتا چلا جائے آنے والے آتے جائیں تو رسول اللہ کی سنت میں سارا دے دے اور دل میں ایک ذرہ برابر ملال نہ آئے تو سمجھ لے کہ میں نے قربانی کی ہے اب دیکھیں غیر صاحب قبلہ قربانی کے جانوار کو قربانی کا جانوار اپنی مرضی سے قربانی کے لئے نہیں آیا یہ اس کی قسمت تھی کسی نے خریدا کسی نے پالا آ گیا وہ بدن اللہ نے فرمایا والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ قربانی کا جانوار تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس جانوار نے اپنی مرضی سے نہیں اس راستے کا انتخاب کیا وہ اللہ کی نشانی بن گیا اور ابھی قبلہ نے یہ آیت پڑھی بھی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اس کی عزت کرنا دل کا تقوی بن گیا اور کل قیامت کو یہ اپنے سینگوں اپنی خالوں سمیت آئیں گے اور قربانی کرنے والوں کو خود پر سوار کر کے جنت میں لے جائیں گے اچھا جی مفتی میں بات پوری کرنوں ایک جانوار جو اپنی مرضی سے نہیں آیا اس قربانی کے لئے اللہ اسے اتنی عزت دے رہا ہے تو کوئی انسان اگر قربان ہونے کو تیار ہو جائے تو اللہ اسے کیا مقام اطا کرے گا کوئی سوچ نہیں سکتا وہ تو نظر آیا ہے غازی علم الدین شہید کا مقام کو کہیں پہنچ سکتا ہے غازی عبدالقیم اور دیگر غازی جو ہیں اچھا جی مفتی صاحب درہ اس طرف آ جائیں یہ میں نے پریکٹیکل خود دیکھا ہے امیر لوگ اردگیت ہمارے انہوں نے جانوار باندھا ہوا ہے اور یہ کوئی دو سال پہلے کہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں ان کو کسی نے پانی نہیں پلایا دو دن سے ایک دن سے چوبیس گھنٹے گزر گئے ہمارا ملازم آیا اس نے کہا جی وہ سامنے میں باندھا ہوا ہے وہ چیخ رہا ہے جانور ہم نے کہا اس کو پانی پلاو اس کو جا کے وہ ڈالو چارہ وغیرہ بھی چارہ بھی نہیں ڈالتے پانی بھی نہیں اور آخری دن لاتے ایک دن پہلے اور لا کے باندھ دیتے اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں پھر کساب آتا ہے وہ جا کے زبا کر دیتا ہے کر کے وہ کہتا ہے جی بنا دیا گوشت آ جائے نہ دیکھتے ہیں کہ تکبیر پڑی گئی کہ نہیں اس کو کھانا کھلایا کہ نہیں اس کو پانی پلایا کہ نہیں اور پھر وہ جو اس کے گلے میں وہ ڈالی ہوتی ہیں گھنٹی ہے وغیرہ اس کو بھی اپنے بچوں کو دے دیا تو اس پر بھی ذرا یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں لیں کہ ان سے بہت نقائش پیدا ہو جاتا اور ان کی طرف ہماری توجہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے قربانی کا جو جانور ہے وہ شائر اللہ میں سے ہے بلکہ شائر اللہ سے پہلے جو آیت کریمہ ہیں اس سے پہلے جو ہے حرمات اللہ بھی قرار دیا گیا ہے حرمات کا جو ترجمہ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ کہ سیکرٹ ٹھنگز سیکرٹ یعنی مقدس جن کی تقدیس ہے اللہ کی نظر حرمات اللہ اس کو مار بھی نہیں سکتے اب یہ تو انتہائی ظالمانہ رویش ہے کہ قربانی تو نام ہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے قرب کے حصول کا اور یہ عمل ایسا کیا جارہا ہے کہ عام دنوں میں بھی جائز نہیں کسی جانور کے ساتھ عام جانوروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو حرام جانور ہیں ان کو بھی پانی پلانے پر جو ہے عجر کا جو ہے ہم سے وعدہ کیا گیا ہے تو یہ تو حلال جانور ہے اور پھر قربانی کا جانور ہونے کی وجہ سے ان کو حرمتیں بھی جو ہے اللہ تعالی کے طرف سے آتا ہو گئیں تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جو ہم گھنٹیاں وغیرہ یا اس طرح کے چیزیں دیتے ہیں ان کو صدقہ کرنا ضروری ہے اگر وہ قابل استعمال ہیں بعض چیزوں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اب قابل استعمالی نہیں ہیں قیمت یا ایسی چیز ہے کہ اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے بغیر فروخت کیے تو وہ صدقہ کرنا ضروری اپنے استعمال میں کسی بھی صورت میں وہ نہیں رہا سکتا ہمارے ہاں اس بات کا خیال ہے آپ دیکھیں اب جو استعمالی قربانی کا ایک تصور ہمارے معاشرے میں پچھلے دس پندرہ سالوں سے بہت زیادہ بڑھ گیا اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ بس اس کو لوگوں نے ایک رسم کے طور پر لیا ہوا ہے اس کی صاحب بہت عجیب بات مجھے پتا چلی ہے اور بڑے اہم آدمی نے بتائی عام آدمی نے very important person یہ پرسو چوتھ مجھے بتائی اس نے کہ اعتماعی قربانی وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پیسے دے دیں آپ بھی پیسے دے دیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو تیسرا حصہ دے دیں گے تو اسے رکھیں گے وہ کوئی قربانی نہیں ہوتی پیسے لے کر رکھ لیتے ہیں اور وہ جو دو اسے وہاں گوشت ہوتا ہے اس میں سے ایک اسہ ان کو دے دیں یعنی ایک گائے قربان کر کے تین گائے وہ جو ہے وہ اپنے ہاں یہ تو کرپشنٹ ہے اسی لیے دیکھیں اسی لیے چاہیے یہ میں نے پہلی کہاں سنایا خود وہ قربانی کرے جیسے ہمارے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت دیکھ محلوں میں علاقوں میں جو ہے اس طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے پانچ سات لوگ مل کر استعمائی قربانی کرتے تھے وہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کون سا جانور ہے اور پھر احتمام کیا کرتے تھے تو خود جانا چاہیے وہاں خیال بھی رکھا کرتے تھے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب مسجد میں گئے یا مدرسے میں گئے پیسے دیئے اور اپنے گھر آگئے اور اس دن جا کر گوشت لے کر آگئے پھر اس کے گوشت بھی سارا لانا چاہیے خود لائیں اس میں سے جو غریبوں کا حصہ ہے وہ ان کو دے اپنے گھر جو رکھنا ہے وہ رکھیں یہ آپ نے وہ بات کر دی جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ خود احتمام کے ساتھ لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے غربہ و مساکین جو ہے وہ گوشت کو پہنچائے تاکہ بالکل انر سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے قلبی سکون کے ساتھ سارے معاملات ہو دیکھیں قربانی بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں یہ تین ایام اور اس دفعہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ پرسوں چودہ اگست بھی ہے جو ایک قربانی کا دن ہے قربانی کے سمر کا دن ہے سی روزہ تربیتی ورکشاپ بہت قربانی بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری بہنوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں نہیں دیں ہم تو فراموش کر چکے ہیں ہمیں تو ایک نئی پٹی پڑھا ہی جا رہی نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے بچپن سے ہم سنتے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ کہا جا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کے سیوا یعنی نئی نسل کے ذہنوں سے جو بھی اسلاف کی بات ہو رہی تھی کہ اسلاف کو یاد کرنا بھی یہ ہمارے لیے سود مند ہے ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے اسلاف کو بھی بھلایا جا رہا ہے اور ہمارے وہ نعرے کہ جن نانوں کو سن کر ایمان ہمارا تازہ ہوتا تھا اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک عام آدمی تو کہے گا یہ بات بری اچھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کے سیوا لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے اس میں ہے سارا علم جی شدقی صاحب ایک یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن ہم عمراء کو تو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں گورنر اوہ چلیں اپنے سے سینئر کو پاس جائیں جو ہمارا کوئی غریب ہے کوئی رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے اس کو نعم ملتے ہیں یہ بھی ترہا بتایا اس کا ساغر کا بڑا خوبصورت شعر ہے جن سے افثانہ ہستی میں تسلسل تھا کبھی جن سے افثانہ ہستی میں تسلسل تھا کبھی ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا اور یہ دیکھئے نا اور پھر اس میں ایک بڑا علمیہ ہے جی جو یہ آج کل کی خود ساختہ مذہبی بیسے ہیں نا یہ بھی ایک بہت ستم ڈھا رہی ہیں جی اب دیکھئے عیدگاہ پہ ہر ایک سے ملنا چاہے اس سے تعرف ہے یا نہیں ہے اس میں کتنا حسن تھا جی اور کتنا اچھا لگتا ہے جی اور پھر اصل میں کیا ہے میرا خیال ہے کہ سینے چونکہ بے فیض ہوتے جا رہے ہیں تو ان سے چند ملنے کا دل نہیں کرتا جی جن سینوں میں فیض ہوتا ہے ان سے تو انسان بجھ رہے ہیں چراغے دیر و حرم دل جلاو کے روشنی کم ہے جی بجا تو اور یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت روایت ہیں اب وہ خسروک کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو ام بساتے عید دیدن روئے تو اے نظام الدین محبوبِ الہ جملہ خوباں جملہ خوباں آز غلامے روئے تو روئے تو مطلب ہے کہ جملہ خوباں بند گانے روئے تو تو یہ کتنی خوبصورت روایات تھیں ہر ایک کو ملنا اور ہر ایک کو گلے لگانا اور ملازمین بھی ہیں محلے کے چوکیدار ہیں جو لوگ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ہر ایک کو ملنا جی اور پھر سب کو عید مبارک کہنا کسی سے گھر سے جب واپس آ رہے ہیں راستے میں جو بھی مل رہے ہیں سب سے مل رہے ہیں جی پھر تمام رشتے داروں سے مل رہے ہیں تو اس میں تو ایک اب پھر یہ دیکھئے کہ عید پہ ہماری روایات میں یہ بھی تھا کہ لوگ جگڑے فراموش کر دیتے تھے سلا کر لیتے تھے کہ چلو عید کا دن ہے اور دل سے قدورت کو صاف کرو حاج جاتے ہوئے دل سے قدورتیں دور کر کے جاتے تھے اب حاج جانے سے پہلے پورا دل بھرا ہوتا ہے جی ہاں اور حاج کے دوران بھی اب نگاہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف پہ کام ہوتی ہے مناسق پہ کام ہوتی ہے اور پی آر پہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ عمرہ اور حاج جو ہے اس پہ پی آر بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے کہ میں نے اسی دن جانا ہے جسے دن فلانے نے جانا ہے ان سے وہاں ہمارے تعلقات بنیں گے اچھا جی ناصر اس دن جو دنیا سے چلے گئے ہمارے ان سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا خوئے خوئے کبھی بھی نہیں یہ تو آج کا دن ہر ایک کے لیے جو ہمارے زندہ موجود ہیں بزرگ احباب بچے بڑے بھوڑے وہ بھی اور جرخصت ہو گئے ان کو بھی سب کو ملنے کا دینے قربانی کر کے گھروں میں بیٹھ جانا ٹی وی لگا لینا سارا سارا دن ویٹس ایپ موبائل اور مافی بھی اب ویٹس ایپ پر مانگتے ہیں لوگ یعنی جس کے ساتھ ناراضگی ہے اسے جا کے نہیں ملنا ویٹس ایپ گروپوں میں بھیجے جاتے ہیں ویٹس ایپ بھی کوئی نہیں مانگتا یہ کوئی جس کو اللہ ہی توفیق دے وہ ہی کرتا ہوگا یہ بھی نہیں نبات ہے یعنی آج یاد رکھ رہے ہیں مبارک اس کے لیے ہے جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا جس نے آج مریض کی آیادت کی جس نے آج پیاسے کو پانی پلایا ہسپٹلز میں چلا جائے اگر کسی کو اللہ موقع دے وہاں مریضوں کو کسی کو پھول دے آئے اپنے والدین کی قبروں پہ جائے بزرگوں کی قبروں پہ جائے اور دعائیں کرے اپنے والدین کو یاد کرے قبروں پر جانا تو ویسے بھی اتنا ضروری ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَا یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں جب اپنے والدین کی قبروں پر انسان جائے گا اور سارے قبرستان والوں کے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ اس کے لیے بھی پھر وقت لائے گا کہ جب ہم قبر میں ہوگے تو کوئی ہماری قبروں پر بھی آئے گا تو آج کی دن بہت ضروری یہ ہے کہ ایک عفاہ اہد کا دین ہے آج کا دین ہے اصل بات یہ ہے آج عفاہ اہد ہے ایک بار پھر اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے کہ تجدید وفا کا دن بھی ہے تجدید وفا کا دن بھی ہے اچھا مفتی صاحب آپ سے ایک سوال اللہ تعالی نے جن کو مال دیا ہوا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کریں اور سب سے پہلے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں بلکل کریں میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہ رہا ہوں جب آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں بالخصوص والدین کا تو ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہر نماز میں ہم ایک دفعہ کم از کم اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ جب ہم قربانی کے جانور پر چھوڑی پھیرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر سے پہلے ہم کہتے ممات میں تو سب شامل ہو گئے سب شامل ہو گئے جو ابھی ہیں جن پر موت آئے گی جن پر موت آ چکی ہے تو ہم کسی بھی لمحے ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ میں کہ آپ فرماید یہ میری امت کی طرف سے اب میری امت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے لوگ بھی تھے اور آپ علیہ السلام کے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام جو آپ کے امتی ہیں وہ سب شامل تھے تو ہمیں تو چاہیے کہ پہلے تو اپنی طرف سے قربانی کریں ہم پر قربانی واجب ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ اس دفعہ میں اپنی طرف سے کرنوں اگلی دفعہ کسی اور کی طرف سے یہ بھی شرن اس کی اجازت نہیں جس پر قربانی واجب ہے وہ کرے پہلے اپنی طرف اس کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ ہمارے مفتیانی قرام فقہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک سے زائد قربانی کرا رہے ہیں تو ایک قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام نامے اس میں گرامی پر بھی کرائیں کیوں کہ اس قربانی کی وجہ سے آپ کی ساری قربانیاں قبول ہو جائیں گی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقے کار تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی کہ تم جو ہے میری طرف سے تو وہ ہر سال دو قربانیاں پیش کیا کرتے تھے بیسے الحمدللہ اس امت میں یہ بات ہے میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی کہ وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معمول ہے کئی برس سے والد اگر امیر حمدللہ نے کہ جو بیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے نا اپنے جانوروں میں سے بیسٹ وان وہ پہلے کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اچھا ہو اچھا جی صدیقی صاحب ایک اور رواج شروع ہو گیا کہ جی اس دفعہ ہم نے دس لاکھ کا لیا ہے اور اس کو فوٹو اور یہ اور وہ اور یہ پبلسٹی زبردست ہو رہی ہے یہ بھی ذرا اس پہ بھی توجہ فرمان ہے جی ریاہ کو تو شرکِ اثر کہا گیا ہے نا جی اچھا جی تو ریاہ کاری تو پھر للہیت تو نہ ہوئی جی یہ دیکھیں مفتی صاحب نے جو آیا مبارکہ پڑی کُلِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِي وَبَاهِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شْرِيقَ لَهُ وَبِذَلِقَ اُمِّرْتُو وَأَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور پھر انی وجہت و وجہہ للذی آترس سماواتِ والَرْضِ تو یہاں تو سارا معاملہ ہی جو ہے نیت پہ منصر ہے نا ٹھیک ہے اخلاص پہ منصر ہے ٹھیک ہے اگر اخلاص ہے تو آپ کو جتنی بھی توفیق ہے ایک کمزور سا جانوری بھی قابل قبول ہو جائے گا بہت اچھ اخلاص نہیں ہے تو پھر دس لاکھ کیا ایک کروڑ کیا جی یہاں تو سارا معاملہ ہی اخلاص کا ہے نیتوں کا ہے جی یعنی اللہ کی نگاہ آپ کے قلب اور آپ کی نیت پہ ہے لوگ باہر دیکھ رہے ہیں الکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بعد میں آنے والے اگر اوہد پہاڑ بھی خرج کر دیں تو میرے صحابی کے ایک سا جاؤ کے برابر نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے کہ جو اخلاص اور حسن نیت انہیں ملا ہے بادوالوں کو وہ مل نہیں سکتا تو صوری نہیں ہو سکتا تو یہ اصل تو اللہ کی بارگاہ میں تو ساری قبولیت اخلاص کی ہے وہ جو آیت ایک اپنا فیصل ناصر یہ بھی ہوتا ہے کہ عید پڑھنے نہیں گئے گھر پہ ہی ہیں اور وہ کہا جلدی جلدی صبح صبح ہی کر لیں یار فارغ ہو جائے اس سے اس کی بھی بڑی احتیاط نماز سے پہلے نہیں ہے میں یہاں دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ آیام ورکہ دو طرف سے چل کے آگے اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ چار چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی نماز قربانی زندگی موت یہ ایک پورا دیکھیں اللہ نے ایک فلسفہ دے دیا کہ زندگی نماز کی معنی دو موت قربانی کی معنی دو زندگی نماز کی طرح کہ نماز میں انسان کسی کو تکلیف نہیں دے رہا یکسو اللہ کی طرف ہے ساری زندگی ایسی ہو جائے اور موت آئے تو قربانی کی معنی دے اور دوسری چیز جو آج کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو لوگ جو قربانی نہیں دے سکتے حالات کی وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کر کے قیامت تک کے غربہ کو قابل فخر بنا دیا کوئی کمپلیکس نہیں قابل فخر بنا دیا کہ جو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے گا ان کی تو قبول ہو یا نہ ہو لیکن غریب ہو مبارک ہو تمہاری قربانی قبول ہو چکی ساری قربانیاں مل جائیں میرے مصطفیٰ کی ایک قربانی کے خوب ایک بار کے برابر بھی نہیں ہو سکتی تو ان غریبوں کے لیے مبارک ہے کہ ان کی طرف سے قربانی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاة والسلام نے کی اچھا جی اسے ایک اور بھی بات جو پروفیسر ناصر کہا رہا تھا مفتی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی ظاہری حیات میں فوت ہو گئے صاحبہ ان کی طرف سے بھی قیامت تک آنے والے غرباء کی طرف سے جو نہیں دے سکے گئے امت ساری کی طرف ہماری طرف سے بھی یعنی اس امت کا کوئی فرد ہے انفیریارٹی کامپلیکس میں نہیں پڑے گا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے میں تو قربانی دے سکتا پھر اس کو ایک سہولت اور یہ دس دن جو ہے وہ اگر بال اپنے نہ ترشوائے ناکھو نہ کٹے تو پھر اس کو قربانی کا سوا مل جائے گا غریب کو جو اس قابل نہیں ہے یعنی دیکھیں یہ تو امت مسلمہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ کئی دفعہ عمل نہ کرنے کے باوجود امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز دے دیا گیا کہ اس کو عمل کا سواب مل جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا پھر آپ دیکھیں ہم وی ای پی ہیں امتوں میں وی ای پی ہیں وی ای پی امت ہے کنتم خیر امت ان کا مطلب یہ بھی ہے یو آر وی ای پی ایسی ہے نا صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ یوم آخرت بھی حضی کریم علیہ السلام کے عمد کو ہی یہ آنر حاصل آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کو صحابہ اکرام ریسے بڑا مزا نہیں آیا اس لفظ سے امتوں میں سے وی ای پی وی وی ای پی کہہ لے تھا وی وی ای پی اور زیادہ بہتر ہوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منٹ ہے میرے پاس صحابہ اکرام آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کوئی ساتھی ایسے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی دیگر عبادات کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن ایک عمل ہے کہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس نہیں وہ مال میں ہم سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہہ لیا کر اللہ اکبر کہہ لیا کرو بہت شکریہ جی آپ تین مہم امانوں کا راضی کرام کتاب و شفاہ سے نسخہ ہے بد کلامی سے بچنے کا عمل ہے نوے دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو نو مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا یا کسی کو بھی پلوائیں جو گالیاں دیتے ہیں لوگ سیدن علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر اشارات فرماتے سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء اکرام رحمہ اللہ کا ہتھیار ہے جو آج صدیقی صاحب فرمارے تھے ناظرین اکرام آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے عیدالعظہ قربانی اور عصار کا دن ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حمید رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری نصیب فرمائے اور آج کے دن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پرسوں پھر یوم پاکستان ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا ہے آج اللہ نے قربانی کی توفیق دی آج کا دن جو اللہ نے عید دی اللہ ہزاروں عیدوں آپ کو نصیب کرے اور پاکستان اللہ کی نعمت ہے پاکستان کے درونی بہرونی دشموں کو اللہ برباد کرے پاکستان کو قیامت قائم رکھے تیار ہو جائیے نعرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی نمو سے رسالت کی حفاظ کی توفیق اتا فرمائے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تینوں مہمان ناظرین سامنے ملک عید کے دن نعرہ گونجنا چاہیے اور ہر طرف گونجنا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ حضور اللہ اللہ حضور رحمت اللہ اللہ حضور رحمت اللہ اللہ حضور رحمت اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک